ہماری محمدیا مندی ہاؤس نیر محمدیا شورمہ خادرباغ نانلنگر حیدرباد سکسٹی نائن سٹاف ڈاکٹرز کو کس طرح سے کرونا پوزیٹیف آ گیا تو آئی ناظرین دکھاتے ہیں آج کی یہ خبر شہر حیدرباد کے عثمانی ہاؤسپٹل میں سکسٹی نائن ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹڈنس کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے بتایا گیا ہے کہ عثمانی ہاؤسپٹل میں پچھلے تین دنوں سے کرونا وائرس کے مریضوں کی اتعداد میں اضافہ ہوا ہے جس سے ڈاکٹرز بھی اس مرض سے متاثر ہو رہے ہیں کرونا سے متاثر پائے جانے والوں میں دس پوسٹ گراجویٹ اسٹڈنس، بیس انڈر گراجویٹ میڈیکل اسٹڈنس، ایک ایسوسیٹ پروفیسر، تین ایسسٹن پروفیسر اور پائینتیز ہاؤس سرجن شامیل ہے تو ناظرین بہت بڑی حیرت کی بات ہے ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے اور ہمارے شہر حیدرباد کے لیے کیونکہ ایک ہی دن میں اتنے کرونا وائرس کے پوزیٹیو کیسز پائے جانا وہ بھی ایک خابل ترین ڈاکٹرز کو تو برحال بہت فکر کرنے والی بات ہے تو آئے ناظرین عثمانیہ ہسپنل سے چند چلکیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور عوام سے عدبن گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی جو الیٹ رہے سیف رہے اپنی خود کی حفاظت خود کیجئے پھر سے شاید یہ بواب پھیلنے والی ہے ہمارے اسٹیٹ میں دعا کی گزارش ہے ہمارے لیے آپ کے لیے صبح کے لیے تو آئے آپ کو لیے چلتے ہیں عثمانیہ ہسپنل دکھاتے ہیں ہمارے تیرے شہر میں اے حکمران کئی طبیب ہوئے ہیں بیمار ناظرین میں یہ واقعہ ہے عثمانیہ جنرل ہسپنل کا جہاں پر اسی سے نوڑ ڈاکٹر کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں اس بات کی وضاحت کی ہے آرے مو محمد رفی نے کیمرمن شیکر کے ساتھ میں محمد عظیم سچ نیوز سب میں جو کرونا ٹارڈ ویو پائل رہا ہے اس میں فسٹ واریس جو ڈاکٹرز رہتے ہیں دو تین دن سے یہ لوگ افیکٹ ہوتے جارے دے بائی دے دو تین دن پہلے سیونٹی میمبرز افیکٹ ہوئے ابھی ہمارا سپرین صاحب نے بولے کہ یہ یایٹی ٹو نینٹی آگے سپرین صاحب نے ارے ڈاکٹر کو سپر ویزن کر کے ہر سٹاپ کو انسٹرکشنز دے رہے کی ہمارا جو سیہ ریاست تیلنگانہ کے صدر سریم چندرشکر رہا صاحب نے بہت انٹرس سے ہر کسی کو ویکسن لینے کی انتظام کرے ہیں پہلے جب سٹارٹ ہوا ویکسن سنٹر ہمارا اسمانیہ میں سٹارٹ ہو جو کچھ لوگ ہمارا کو پوچھ رہے و لوگ پورے جتنے بھی لوگ یہ اتراب رہتے ہیں اور دورویر سے آکے ہمارا پاس ویکسنز لے رہے سب سے پہلا ہمارا ڈاکٹر کو پسٹ واریرز رہنے سے ہم ویکسنز لے لیے پسٹ ڈوز سکس مانس کے بعد پھر سکانڈ ڈوز رہی سر لے یہ ڈوزز لینے کے بعد انٹی باڈیز ہمارا سکس مانس لے رہیتے اس لیے ابھی گاؤنمنٹ نے بوسٹر ڈوز لینہ بلکے اور سینٹرل گورنمنٹ سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے اب ہمارا کو انسٹرکشنز ہے جو سینٹیفک وے سے جتنے بھی ڈاکٹرز بڑے جو تجربہ دوار رہتے اور جو سینٹس رہتے یہ بوسٹر ڈوز لینے سے اپنے کیسے سٹینٹ بڑھتا اور جو سو نئے آنے کا چانچس ہے اگر آئے تو بھی آسپرل کا ادمیشن کے ضرورت نہیں پڑتا اگر کودانا کا آسپرل کا ادمیشن ضرورت پڑے تو بھی ونٹیٹر کے اوپر نہیں جاتے اپنے جان سے بڑھ جاتے تو ڈوز لےو اور چاروں کو بولو ڈوز لےو ڈوز لےو ڈوز لےو ڈوز لےو ڈوز لےو صاحب میں اپنا سٹینٹ بڑھتا پھر ڈوز لےو کچھا اچھا آپ سب مریضوں کے لئے اگر سے ڈاکٹر کی کمی کمی تو نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کوئی کمی نہیں ہے جو سوچھے ہمارا ڈاکٹر ہمارا سوپرڈین ڈاکٹر ناگندر سب کو ارجسٹ کر کے کر رہے کمی تو نہیں ہے غازی کیڈنی سیمٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر ہسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ ویننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کیڈنی سینٹر ڈیل آرل مین روڈ اپوزیت بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شل دبل نائن دبل سکس نائن تری zero eight to four یا نائن تری نائن تری نائن تری تو سکس دو سکس ون